میرے بچی جاہل ہے انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا بیٹھا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرد ہے اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ دعوت اور آپ کو نہیں پتا تھا سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے ایک لفظ پر بحث جاری ہے کہ کیا آپ کو دعوت کا پتا ہے یقین مانے ہماری قوم اس لفظ سے بھی میمز بنا کر ہمیشہ کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں یہ جانے بغیر کہ اس لفظ کے بارے میں جانے کے آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثریت لوگوں نے یہ لفظ پہلی بار ہی سنا ہوگا اور وہ بھی اس کلپ کے وائرل ہونے پر جو آج سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے تاغوت اصل میں کیا ہے اور یہ لفظ کتنا خطرناک ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ کلپ دے کے پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یاد رکھئے گا یہ بات ماننا بڑے گا سو بندوں کا سیمپلیں پاکستان میں سے ٹھیک ہے سو عورتوں کا سیمپلیں بیسک نالیج ڈیسٹ کریں سو میں سے پچیس مرد اجد اور جاہل نکلیں گے پچاس مرد کفٹی ففٹی نکلیں گے اور پچیس مرد بالکل الیلوکنٹ نکلیں گے یہ سیمپل ہے پاکستان ہے کہیں سے بٹھا کے دیکھیں اور سو عورتوں کا لیں پچامنے فیصد ایسی اجد اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا سنے سنے نا یہ جو چیز جیالیٹی میں ہے یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہی لگتا ہے کہ جمعہ کے خطوے میں آدھی حدیث سن کے آجاتا ہے کیونکہ وہ بالکل کو رہی ہوتی ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے ساتھ روجو کرنا ہے مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر پچاہ پچاہ ہزار کے گروپ سویوی ٹیوی ایورٹ صاحب پہ وہاں پہ آکے کوکنگ چینل پہ ڈانس میک اپ ہر چیز کے اوپر ان کی عویرنیس ہے اس رام کے اوپر ٹکے کائل نہیں تو مسجد نے کھار موبیلائز کرنا ان کو ساہی ندیم ایک مشہور پاکستانی پبلک سپیکر کنسلڈرن ماہر نفسیات اور ایک بہترین مفقر ہیں ضروری نہیں کہ ساہی ندیم کی ہر ایک بات سے اتفاق کیا جائے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو بات صحیح ہو اور حق پر ہو اس کو سنا جائے اور عمل کیا جائے موجودہ دور کی نسل ایک خدرنات دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں فتنوں کا بازار لگا ہے اور ہمارے نوجوان بغیر سوچے سمجھے ان فتنوں میں داخل ہو رہے ہیں جس کی بڑی وجہ دین سے لاعلمی اور دین سے دوری ہے ایسے وقت میں جو جواب آپ کو کوئی مولوی نہیں دے سکتا ایسے کئی سوالوں کا جواب یوٹیوب پر ساہی ندیم اور ڈاکٹر اسرار احمد کے کئی بیانات سے مجھے مل چکا ہے اس سازشی دور میں جو بتانے اور سمجھانے کی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کے بعد ساہی ندیم صاحب سمجھانے کی کوششوں میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہی دو شخصیات ایسی ہیں جو ہماری نوجوان کو سراتی مستقیم کا اصل مطلب سمجھا رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح جہاں حق کی بات ہوگی تو بہا لبرد طبقہ آپ کے خلاف کڑا ہوگا جیسے کہ اس کلپ کے وائرل ہو جانے کے بعد ایسا ہوا یہ کلپ ایک لفظ سے وائرل ہوا اور وہ لفظ تا تاغوت اب تاغوت کیا ہے تاغوت کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنا ہے شرعی اسطلاح میں تاغوت کی جامع تعریف وہ ہیں جو ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آلام الموقعین ان رب العالمین میں کی ہے کہتے ہیں کہ تاغوت سے مراد ہے ہر وہ معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہو جس کی اعتبا کی جاتی ہو جس کی بات مانی جاتی ہو جسے بندہ اس کی اصل حیثیت سے زیادہ درجہ دے پس ہر قوم کا تاغوت وہ شخص ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لوگ اس کے پاس فیصلہ کربانے کے لیے جاتے ہو یا اللہ کے سبا اس کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کی طرف سے ادا کردہ کسی بصیرت دلیل رہنمائی اور حکم کے بغیر ہی اس کی اعتبا کرتے ہو یا اس کی بات مانتے ہو اور نہ جانتے ہو کہ اس طرح تو اللہ کی بات ماننی چاہیے یہ سب دنیا جہاں کے تاغوت ہیں ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اور معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنے پر آپ جان لیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر تاغوت کی عبادت میں لگ چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے جانے کی بجائے تاغوت کی طرف فیصلے کرتے ہیں اور اللہ کی بات ماننے اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے تاغوت کی بات ماننے اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اس تعریف کی روح سے آج کل کے جمہوری حکمران عدالتیں جانتے بوجھتے اس سے فیصلہ کرنے والے لوگ اس کفری نظام پر راضی اور اس کا دفاع کرنے والے تمام تاغوت میں شامل ہیں اللہ تعالی نے تاغوت شیطان کو کہا اور اس کا انکار کرنے کا حکم دیا اور اس انکار کو ایمان اور توحید کے صحیح ہونے کی شرق قرار دیا جیسے کہ فرمایا پھر جو شخص شیطان کو نام آنے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے پھر فرمایا کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئے اور جو چیز تم سے پہلے نازل کی گئے وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرا ہے حالانکہ انہیں حکم ہے کہ اسے نہ مانے اور شیطان تو یہ جاتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دیں اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو تاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اور ہم نے ہر امت میں رسول بیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو لہٰذا سوچنے کا مقام ہے کہ جنہیں تاغوت کا پتہ تک نہ ہو وہ اس سے خود کو کیسے بچائیں گے اس کلپ میں اس خاتون نے کہا کہ مجھے تاغوت کا نہیں پتہ آپ مجھے اس بنا پر جاہل نہیں کہہ سکتے اور کہا کہ کہا لکھا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے جس پر ساحل عدیم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لے آپ کا کیا جاتا ہے بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دے سنیں ازبا اس پر بھی اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معافی مانگے اور آپ مجھے عربی کی آیات سنا رہے ہیں ساحل عدیم نے پچانوے فیصد خواتین کو جاہل کیوں کہا اس کے لیے مکمل پروگرام دیکھئے کیونکہ رائے دینے سے قبل تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے تاغوت کے لفظی معنی گمراہ سرکش شیطان اور اللہ سے منحرف ہو جانا ہے اس لاعلمی کے موجودہ دور میں ہمارے معاشروں میں اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جاہل ہے جو اس پرفتن دور میں تاغوت کا مطلب نہیں جانتا اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کو بالکل بھی نہیں معلوم کہ تاغوت کفریہ نظام اور لوگوں کی بنائی ہوئی باطل حکمرانی پر سب کی بیروی کرنا بہت بڑا گناہ ہے آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ